بسم اللہ الرحمن الرحیم اخترم غزوات النبی کے عنوان پر ہمارا یہ سلسلہ وار پروگرام چل رہا ہے اس سے پہلے ہم نے مختلف سرائع کا ذکر آپ کے سامنے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دس گیارہ سالہ مدنی زندگی میں بہت سارے غزوات بھی ہوئے اور بہت سارے سرائع بھی ہوئے ان سرائع میں تیسرا بڑا سریعہ سریعہ سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے جس طرح کی گزشتہ پروگرام میں حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے میں عرض کرتکا ہوں کبار صحابہ اکرام میں سابقون الاولون میں سے ہیں اور حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں یعنی وہ دس صحابہ جن کے لئے مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں اسی مہاجرین کا ایک قافلہ قریش کے ایک قافلے کے تعاقب میں بھیجا اور اس غزوے کو سریعے کو سریعے سعد بن ابی وقاس بھی کہا جاتا ہے جحفہ اور مکہ کے درمیان ایک مقام ہے جسے مقام خرار کہا جاتا ہے یہاں تک حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ گئے اس قافلے کا پرچم بھی سفید تھا اور پرچم حضرت مقداد ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہاتھ میں تھا یہ قافلہ گزر گیا مسلمان اس کے تعاقب میں گئے لیکن اس قافلے تک نہ پہنچ سکے حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی احتیاط برتی اس سفر میں ہم دن کے وقت کہیں کسی خفیہ مقام پر آرام کرتے تھے اور رات کے وقت ہم چلتے تھے تاکہ کسی کو ہماری نقل و حرکت کا علم نہ اور یہ جنگی حکمت عملی تھی حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ایک حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا جو خلفاء راشدین کے زمانے میں جب انہیں مختلف مہمات پر بھیجا گیا مختلف جنگوں پر بھیجا گیا تو وہاں حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر جو صلاحیتیں تھیں وہ کھل کر سامنے اور کتنے بڑے بڑے علاقے حضرت سعید ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خداداد صلاحیتوں کے ذریعے فتح کی برحال یہ سریعہ سعید ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ میں لڑائی کی نوبت نہیں آئی اور بغیر لڑائی کی مسلمان واپس آگے اس کے بعد دو ہجری میں پہلا جو سریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اس کا واقعہ بڑا دلچسپ بھی ہے اور سرائعہ میں اپنی اہمیت کے حوالے سے انتہائی اہم ترین سریعہ ہے اس سریعہ کو سریعہ عبداللہ ابن جہش کہا جاتا ہے حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایک مشہور صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیس یا بعض روایات میں آتا ہے بارہ صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین کا ایک مختصر سا لشکر حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیا اور انہیں ایک رخ پہ سفر کرنے کے لئے ارشاد فرمایا اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط دیا ایک تحریر دی اور ارشاد فرمایا کہ دو دن کی مصافت کے بعد یہ میرا خط پڑھنا حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالی عنہ دیکھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ تم جس سمت پہ سفر کر رہے ہو اپنے سفر کو جاری رکھو اور مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام ہے جس مقام کا نام بطن نخلہ ہے وہاں پر جاؤ قریش کا ایک تجارتی قافلہ ہے اس قافلے کی ٹو میں لگ جاؤ اور ان کے بارے میں اور قریش کی نقل و حرکت کے بارے میں پوری معلومات لے کر آؤ اور وہ معلومات ہم تک پہنچا حیرت عبداللہ ابن جہش دو دن کی مسافت دو یعنی مسلسل سفر کرتے رہے اور سفر کرنے کے بعد یہی بطن نخلہ میں پہنچے جب بطن نخلہ میں پہنچے تو آپ کا آمنہ سامنا قریش کے ایک قافلے کے ساتھ ہو گیا یہ ایک تجارتی قافلہ تھا اور اس قافلے میں بہت سارا تجارتی سامان تھا جس میں بہت بڑی تعداد میں کشمش بھی تھی چمڑا بھی تھا اور بہت سارا تجارتی مال تھا اور یہاں اس قافلے میں صرف چار افراد تھے جو اس قافلے کی حفاظت کر رہے تھے ان چار افراد میں عبداللہ ابن مغیرہ کے دو بیٹے عثمان اور نوفل تھے اور اسی طرح حکیم ابن کیسان اور عمر ابن خزرمین یہ چار افراد اس قافلے میں تھے یہاں پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ایک مشکل پیش آئی رجب المرجب کا آخری دن تھا صحابہ اکرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ حرمت والا مہینہ ہے اگر اس مہینے میں ہم حملہ کریں گے تو حرمت والے مہینے کا تقدس پامال ہوگا اور اگر آج کے دن ہم حملہ نہیں کرتے ہیں تو کل یہ لوگ حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے اور جو من دخلہو کانہ آمینہ جو حدود حرم میں داخل ہو گیا وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن حاصل ہے اس لئے حدود جو حرم کی ہیں ان کا تقدس بھی پامال نہیں کیا جا سکتا حرمت والے جو چار مہینے ہیں ان کا تقدس بھی پامال نہیں کیا جا سکتا اب کیا کیا جائے برعال حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپس میں مشورہ کیا دس یا بارہ تعداد تھی بلکہ دو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس قافلے میں راستے میں ان کا اونٹ گم ہو گیا اور اونٹ گم ہونے کی وجہ سے وہ اس قافلے سے بچھڑ گئے تھے ان میں ایک حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک حضرت عطبہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو اپنا اونٹ گم ہونے کی وجہ سے راستے میں رہ گئے پورٹل آٹھ یا دس صحابہ اکرام تھے جنہوں نے مشورہ کیا کہ ہم ان کے اس قافلے کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں مال غنیمت حاصل ہوگا جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتے ہیں تو اس قافلے کے اوپر حملے کے ارادے سے جب مسلمان آگے بڑے تیر چلایا تو تیر سے سب سے پہلے عامر ابن خضرمی کو تیر لگا اور اس کا کام تمام ہو گئے نوفل بھاگنے میں کامیاب ہو گیا اور باقی جو دو افراد بچے تھے ایک عثمان اور ایک حکیم ابن کیسان ان دونوں کو صحابہ اکرام نے گرفتار کیا اور قافلے کے تمام سامان سمیت یہ سارے کے سارے روانہ ہو گئے مدینہ کی طرح اور انہوں نے آکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مال غنیمت بھی رکھا جو کچھ قافلے سے ان کو حاصل ہوا تھا اور اسی طرح گرفتار شدگان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اس ناراضگی کی کچھ مجوہات تھی جس میں ایک وجہ تو یہ تھی کہ آپ نے حرمت والے مہینے کے تقدس کو پامال کیا دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اس کام کے لیے نہیں بھیجا تھا میں نے صرف تمہیں اس لیے بھیجا تھا کہ تمہیں ان قافلوں کی خبر مجھ تک پہنچاؤ اور ان کی نقل و حمل جو ہے اس کی اطلاع مجھ تک پہنچاؤ تو میں لڑائی کے لیے میں نے نہیں بھیجا تھا اور تیسری وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حرمت والے مہینے کے جب تقدس پامال ہوا تو اسے قریش مکہ نے اتھیار کے طور پر استعمال کیا اور قریش مکہ نے پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ پیغامات رسانی شروع کر دی کہ انہوں نے حرمت والے مہینے کے تقدس کو پامال کیا یہ زیادتی کرنے والے ہیں اور ایک بہت بڑا ایک سمجھنے کے طوفان بتمیزی برپا ہو گیا مسلمانوں کے خلاف حضرت عربہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جتنی بھی جنگیں مسلمانوں کی کفار کے ساتھ ہوئی ہیں یہی سریعہ اور یہی لڑائی ہے باقی تمام لڑائیوں کا سبب یہی لڑائی بنی جب کفار کی طرف سے لانتان بہت زیادہ شروع ہو گیا قریش مکہ نے اس بات کو بہت زیادہ ہوا دی تو اللہ تعالی نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے قرآن مجید میں باقاعدہ آیات نازل فرمائی اور مسلمانوں کو تسلی دی کہ آپ سے اشہر حرم میں پوچھ رہیں قتال کرنا کیسا ہے تو ان سے کہہ دیجئے کہ اگرچہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے بہت بڑا گناہ ہے لیکن جو اللہ کے راستے سے روکنے والا ہے وہ اس سے بڑا گناہ کرنے والا ہے جو آپ کو مسجد حرام جانے سے روکتا ہے اللہ کی عبادت سے روکتا ہے اللہ تعالی کے دین کے معاملات میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے وہ اس سے بڑا جرم کر رہا ہے وہ اس سے بڑے جرائم کا مرتقب ہے اس طرح ان حضراء صحابہ اکرام رضوان اللہ آرہم اجمعین جنہوں نے یہ لڑائی لڑی تھی سمجھ لیں کہ ان الفاظ میں ان کی صفائی پیش ہو گئے اور بعد میں آنے والے جتنے بھی لڑائیاں لڑی گئی ہیں جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یہ لڑائی ان کا سبب بنی ہیں یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو قیدی لائے گئے تھی ان دونوں قیدیوں کو چھوڑ دیا اور مقتول عمر خضرمی جو تھا اس کی باقاعدہ دیت ادا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جتنا معاہ لائیا تھا وہ معاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو واپس کر دی برحال یہ مختصر سا احوال تھے سریعہ عبداللہ ابن جہش کے اور میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ یہی سریعہ ہے جو باقی تمام لڑائیوں کا سبب بن ہے اس کے بعد غزوہ بدر سے پہلے ایک اور اہم سریعہ ہے جس سریعہ کا نام ہے سریعہ عمیر ابن عدی سریعہ عمیر ابن عدی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے دوسرے سال رمضان کی ابتدائی دنوں میں قریش مکہ کے ایک قافلے کے تعاقب میں حیرت عمیر ابن مازد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شائرہ خاتون تھی جو اپنے اشعار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو بیان کیا کرتی تھی صحابہ اکرام کی ہجو بیان کیا کرتی تھی مسلمانوں کے خلاف اشعار لکھا کرتی تھی اور یہی خاتون ہے جس کے جواب میں حیرت حسان ابن ثابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کیا کرتے تھے اور اس کے اشعار کا جواب دیا کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ کون شخص ہے جو میری طرف سے جائے اور اس عورت کو گرفتار کر کے پکڑ کے لے آئے یہ خاتون حضرت عمیر ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کی رشتے میں بہن لگتی تھی جب انہوں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے ارشاد فرما رہے ہیں تو چونکہ رشتے داری تھی تعلق داری تھی تو یہ باقی صحابہ اکرام سے آگے بڑھے اور فوراں اس خاتون کے پاس مہنے گی وہ خاتون خجور کا کاروبار کرتی تھی اس خاتون کے پاس یہ گئے اور تلوار ہاتھ میں تھی اس سے آ کر پوچھا کہ تمہارے پاس خجوریں ہیں اس نے خجوریں دکھائی حرط عمیر ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اس سے بہتر کوئی خجوریں ہیں تمہارے پاس تو اس خاتون نے کہا ہاں گھر کے اندر ہیں آو گھر کے اندر دیکھ لیں جب وہ گھر کے اندر گئے تو حرط عمیر ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ اور کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے ادھر ادھر سے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو فوری طور پہ حرط عمیر ابن عدی نے تلوار نکالی اور اس عورت کا کام تمام کر دیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کیا کر اور فوراں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی خوشی کا اظہار کیا حیرت عمر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت ساری دعاوں سے نوازا تھا یہاں سے ایک بات جس کا ہمیں علم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گستاخ ہیں ان کی سزا یہی بنتی ہے کہ ان کا سر تن سے جدا کر دیا جائے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک اپنے صحابی سمجھ لے کہ حضرت عمر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو باقاعدہ طور پر تیار کر کے بے جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ اس سریعے کو چونکہ یہ ایک مہم تھی اگرچہ فرد واحد ہیں حضرت عمر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ اکیلی ایک شخصیت ہیں لیکن کام بہت بڑا کیا ایک مہم تھی جسے سر کیا اس لئے اس سریعے کا نام جو ہے وہ سریعہ عمر بن عدی ہے اللہ تعالی ہمیں صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور انہوں نے جو کارہائے نمائیہ سر انجام دیئے ہیں ان میں پوشیدہ جو اسباق ہمارے لئے ہیں اللہ تعالی ان سے ہمیں رہنمائیہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بلیں گے اہندہ پروگرام میں موسیقی